سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ملکل ہیلی ایس کے ہوں گا اپنے تمام نے آنے والے دوستوں کو اپنی چینل فارڈ کورٹ بھی دھمسہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ مزدہ سکس گاڑی ہے گاڑی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ایک ارر آ رہا ہے پاور سٹیرنگ رلیٹی دیکھیں پاور سٹیرنگ لائٹ آن ہے اور اس کو میں موو کرتا ہوں اس میں آپ کو لائیو ڈیڈے میں لے کے جاتا ہوں یہ اس میں ڈیڈا سٹریم یہاں سے میں اکے کروں گا اور اس کو لے کے جاؤں گا اور دیکھیں گے تو مڈیول سپلائی وولٹیج سیون پوائنٹ نائن اس کو کتنے چاہیے کم از کم ٹین اور یہ ففٹین کے درمیان ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیون پوائنٹ نائن ہے یہ بہت زیادہ کم ہے اس میں وولٹیج تو سب سے پہلے اس میں پاور سٹرینگ کی جو ڈائیگرام آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں یہ مڈیول میں جتنی بھی کرنٹیں آ رہی ہوں آپ کو انتازہ ہو سکے کہ اس میں کون سی وائر میں کون سی کرنٹ آئے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کم وولٹ آتے ہیں اس وجہ سے اس میں لائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اور اپنا پاور سٹرینگ جو ہے وہ بلکل بہت زیادہ ہارڈ ہے دونوں ہاتھوں سے یہ تھوڑا سا موو کرتا ہے تو ابھی گاڑی کو میں بند کرتا ہوں پھر چلتا ہوں آپ کو اپنے سسٹم پر لے کر اور آپ کو اس کا ڈائیگرام ہے وہ آپ کو چیک رہا دیتا ہوں یہ میں اپنے آل ڈیٹا پر آ چکا ہوں گاڑی کو لے کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھوٹ آر ٹھوٹین موڈل یہ گاڑی ہے یہاں سے اس میں پاور سٹرینگ میں جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاور سٹرینگ یہاں سے پاور سٹرینگ میں میں ایپی ایس کی وائرنگ اس کے ایپن کرتا ہوں یہ ایس کی وائرنگ ہے یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ وائرنگafter آرہی ہے یہاں سے میں ایپن کرتا ہوں دوسری جی نان اٹریکٹیو کلپ میں وہو اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہاں سے سمجھ ٹھیک آ رہا تھی ابھی میں نے جو سلیکٹی ہی ایک دیکھ رہے ہیں نان اٹریکٹیو جو ہے یہ ایلیکٹرک وائرنگ ہے وہ میں نے سلیکٹ کی ہے یہاں سے پاور سٹیرنگ یہاں سے الیکٹرک پاور سٹیرنگ یہاں سے یہ دیکھیں گے یہ اس کی وائرنگ آ چکی ہے یہ آپ دیکھیں گے ای پی ایس کنٹرول مڈیول ایک وائر یہ آپ دیکھیں گے ریڈ کلر کی وائر ہے یہ ایک ہی وائر جو آ رہی ہے اوپر بیٹری کے بالکل اوپر تو ایک سوری ہے یہ جو فیوز یہ فیوز ہے اس میں دیکھیں گے سیون پوائنٹ فائی مپیر کا یہ فیوز ہے یہ جو ایک فیوز ہے 7.5 کا آپ دیکھیں دو فیوز ہیں ایک جو اس کے جار اسٹرومیٹر کلسٹر پر اور ایک جو اس میں مڈیول پر اوپر جا رہا ہے اب اس میں کیا ہے اس میں دو جو وائریں ہیں وہ بڑی بلی ارثر گرونڈ وہ لیدہ لگا ہوا ہے یہ ایک دکھا رہا ہے یہ وائرنگ ڈائیگرام میں بس جسٹ آپ کو دکھا رہا ہے لیکن یہ دو وہ لیدہ لگا ہوا ہے اس کا گریپ جو مڈیول ہے وہ لیدہ لگا ہوا ہے یہ گرونڈ ہے ایک اور دوسری جو یہ وائر ہے ایک یہ سیری اس کے بیٹری سے آ رہی ہے دیکھیں مین بیٹری پوزیٹیو ٹرمینال سے سکسٹی امپیر کا فیوز ہے اس سے مین وائر آ رہی ہے اس میں یہ والی لیکن نیکھے کلر یہ تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہ میرے پاس جو حلیجی گاڑی ہے اور یہ جو میرے پاس ڈائیگرام ہے یہ امریکن گاڑی کا ہے تو تھوڑا فرق آتا ہے یہ اکثر گاڑیوں میں فرق آتا ہے تو اس کو آپ جسٹ سمجھنے کے لیے وائرنگ اکثر گاڑیوں میں سمجھنے کے لیے ہوتا ہے اور اکثر میں بالکل پرفیکٹ وائرنگ میں ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سفرق ہے پہلے بتاتے ہیں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو بعد میں تو دو وائرنگ ایک جو آپ گرونڈ نے چیک کرنا اور دوسرا جو ہے یہ بیٹری کا ہے مین بیٹری کا ہے تو ہم نے یہ دونوں چیزیں چیک کرنا ہے کیونکہ ہمارا جو ایرر ہے وہ بیٹری کے وولٹی سے ہے ہم چیک کرتے ہیں ابھی جا کر اس کا گاڑی پر اپنا میٹر لگا دی ہے لیکن سب سے پہلے جو وائرنگ ڈائیگرام ہے وہ آپ کو صحیح سمجھا دوں یہ نیچے مڈیول لگا ہوئے اس کا یہ آپ دیکھیں گے تو یہ مڈیول ہے اور دو وائریں جو اس میں ہیں یہ بڑی والی دو وائریں اس میں یہ جو بڑا گریپ لگا ہوئے یہ بڑا گریپ ہے جو یہ والا اس میں ایک جو یہ والی وائر ہے یہ بیٹری سے آ رہی اور دوسری گراؤنڈ ہے اور ساتھ میں یہ تین وائروں والا گریپ لگا ہوئے اس میں دو کین کی وائریں ہیں اور ایک ہمارا چابیس ہوچا ہے ایک میں ہمارا گنیشن ہے یہ پانچ وائریں ہیں اس میں مڈیول میں اور باقی آپ دیکھنے ہیں یہ بڑا گریپ لگا ہوئے اس میں تین وائریں ہیں اور دو چھوٹا گریپ لگا ہوئے یہ نیچے موٹر میں جا رہا ہے یہ نیچے اس کے ای پی ایس کی موٹر ہے اس میں جا رہا ہے اور ہم نے جو وولٹی چیک کرنے ہیں ہم نے یہ بڑی وائر میں یہ دو وائر والا لگا ہوئے جس میں گراؤنڈ ہے اور پلس ہے اس میں ہم نے اپنے کرنٹ چیک کرنی ہے اپنے وولٹی چیک کرنی ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں جی اس میں ابھی چیک کر رہا ہوں دیکھیں اس میں وولٹ زیرو ہے بلکل اس میں وولٹ نہیں آ رہے ابھی تھوڑا سا میں اس کو خلاوں گا یہاں سے یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں وولٹیج آئیں گے ابھی جہاں پر میں نے اس کو پہلے لگایا وہاں پر ہی لگا رہا ہوں اس کو یہ آپ چیک کریں گے تو ابھی اس میں دیکھیں 13.5 وولٹیج جو ہے وہ آ رہے ہیں تو وہاں پرابلہ ہمارا اس وائر میں یہ کبھی کرنڈ دیتی ہے کبھی نہیں دیتی اس کو کھول کے صاف کرتے ہیں اور صاف کر کے لگا کے پھر آپ کو جو ایرر آ رہا ہے اس کو چیک کراتا ہوں میں ہم یہاں سے کھول کے اس کو پھر اس کی کلیننگ کر کے اس کو لگاتی ہیں جی تو ابھی میں نے اس کو کلین کر دی ہے اور جو ایرر آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں اس کو ریز کر رہا ہوں یو تھری ڈبل زیرو تھری کا اس میں ایرر ہے اس میں بیٹری وولٹیج بلو تھریشولڈ یعنی بلو تھریشولڈ کم ہے جتنے ہونے چاہیے تو ابھی دیکھیں ایرر ہمارا چلا گیا ابھی جو اس میں پاور سٹیرنگ کی لائٹ آ رہی تھی وہ بھی اب چلی گیا ہے تو گاڑی کو اب اس میں جو لائیو ڈیٹے میں آپ کو چیک کراتا ہوں پہلے اس میں سیون پوائنٹ نائن ایٹ وولٹ آ رہے تھے ابھی جو وولٹ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی شو کر رہا ہوں تو دیکھیں اب مڈیول سپلائی وولٹیج آپ دیکھ رہے ہیں تھلٹین پوائنٹ فائیو یعنی جتنے اس کے آلٹرنیٹر یا جرنیٹر کام کر رہے ہیں اتنا ہی وولٹیج آ رہے ہیں اس میں اپنے ہی وولٹیج آ رہے ہیں اپنے ہی وولٹیج آ رہے ہیں تو یہ اتنے ہی آنے جا ہے یہ ٹین سے اوپر ہونے چاہیے تب جا کے ہمارا جو اس کا ای پی ایس کا مڈیول ہے وہ کام کرتا ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو میں اپنا لازمی جو ہے کمنٹ اپنا لازمی دیا کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو بھی لازمی سیسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ